بہت بہت بڑا فتر تو ہم آگے چلتے ہیں اب کیونکہ یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں اب یہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیسے ہوگا یہ چلتے ہیں مسئلہ عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی افتیار کرنا ہے اپنی ذاتی ایسیت میں تو ٹھیک ہے وہ تو ہم ہمیں پتا ہے کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور وہ کپیسٹی بھی ہمارے اندر رکھی ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں جانتے ہیں مسئلہ دعوت دین کا ہے وہ بھی کلیر ہے کہ آپ نے جو دین کی سچی بات ہے حق ہے اس کے اندر اس کو پیش کرنا ہے اور مکمل دین کو پیش کرنا ہے اس میں کوئی چیز چپانی نہیں ہے ہاں لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے کہ اس کو اجتماعی صدہ پر غالب کر دینا تو یہ بارالی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں پھر ہمیں بہت کیرفولی انعرائز کرنا پڑے گا تاکہ ایک بہترین طریقہ کار منج ہمارے سامنے آ جائے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ انقلاب کی پھر تعریف کیا ہوتی ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے لیے کہ ریولوشنری سٹرگل درکار اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ جو اوپر ریجیم بیٹھی ہوئی ہے جو اگر اللہ کے احکامات نافذ نہیں کرتی تو اس کے بعد ایک ہی راستہ ہے اس کو ہٹانے کا کہ آپ اس کے خلاف ایک انقلابی جدجہد کریں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ نہ بس نماز روزہ کریں اپنا اور بس وہ اس کے بعد خود بہت یہ چینج ہو جائے گا تو ہم اس بات کو رد کر چکے ہیں کہ یہ بات کہ اپنی اصلاح کی جائے اور یہ خود ہی جو ہے اوپر سے اللہ حاکموں کو چینج کر دے گا یہ باطل تصور ہے اسی طریقے سے یہ تصور بھی انشاءاللہ آگے اس کو ہم مزید اڈریس کر لیں گے کہ جی آپ بس تبلیغ کرتے رہیں لوگ جو ہیں تبدیل ہو جائیں گے تو تبدیلی آ جائے گی یا پھر تربیت کرتے رہیں لوگوں کی معاشرے کی تربیت کریں تو اس سے جو ہے اچھے لوگ آ جائیں گے اور وہ اچھے لوگ کس طریقے سے حکومت بھی آ جائیں گے اور اس طریقے سے تبدیلی ہو جائے گی یہ سب جو ہیں ان کو ایک نام دیا جا سکتا ہے کہ یہ مسالک خود بخود ہیں یعنی مسالک خود بخود یہ منحج خود بخود ہے تو منحج خود بخود جو ہے یہ ہر کسی نے اپنایا ہوا ہے ایون کہ وہ جو تشتگردی کرتے ہیں جا کے بلاس کر دیتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ دس بڑا لوگ جو ہیں کٹھے ہوگے یا تیس پچاس کٹھے ہوگے حکومت کی خلاف چرد اڑتے ہیں ان کے پاس کوئی سٹرڈیجی نہیں ہوتی وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں باقی اللہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو حد بھی تیع کیا ہے کہ اللہ اس طریقے سے نہیں کرے گا وہ تو آپ جب تک کہ صحیح طریقے سے ایک سیریس سٹرگل نہیں کریں گے جو کرامت وسائل ہے ان کو حاصل کر کے یہ کوشش نہیں کریں گے تو یہ چیز نہیں ہونے والی تو بہرحال اس کے لیے یہ بات تو خریر ہوگی ہے کہ انقلابی ججوہد کی ضرورت ہے یہ ناگزیر ہے تو اس لیے ہم پہلے انقلاب کی تعریف دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم آگے بیلڈ کرتے ہیں اپنے اس پورے کانسپ کو تو ایک انقلاب کیا ہوتا ہے جیف گولڈوین یہ بھی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ اس والے سے جو بھی سٹڈی ہوتی رہی ہے کیونکہ وہاں ویسٹ کرنے تو بہت زیادہ اس کے سرچ ہوئی ہے کیونکہ ویسٹ کی بنیاد خود بھی تو انقلابات پہ ہی پڑی ہے چاہے وہ فرنچ ریولوشن ہو چاہے وہ امریکن ریولوشن ہو یہ دو بڑی پاورز جو ہیں یورپ اور امریکہ وہ اس کے بعد ہی محادثی وجود میں آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا ہے یا رشیہ ہے جو دوسری بڑی پاورز ہیں دو بڑی پاورز ہیں وہ بھی انقلابات کے بعد ہی ویڈیوز میں آئیں تو اس لیے انہوں نے انقلاب کو بہت زیادہ سٹیڈی کیا ہے تو جیف گوڈوین جو کہ ایک اس حوالے سے ایک بڑا ان کا نام ہے تو وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ مطلب نیو یارک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی ہیں پروفیسر آف سیچالوجی بھی ہیں اور یہی ان کی فیلڈ ہے اسلام جو سوشل مومنٹس ہیں ریولوشن انہی پر وہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے کہ اینی ان آل انسانسیز ان وچہ سٹیٹ اور اپورٹیکل رجیم is اوور تھرون ان دیر بھائی ٹرانس فارنگ بھائی اپپولر مومنٹ بڑی اہم بات ہے کہ وہ تمام انسٹینس کے زیادہ سارے جو ہے سکمسٹینسز جن کے اندر ایک ریاست یا پولٹیکل رجیم جو ہوتی ہے وہ اوور تھر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی وہی جو ریاستی کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ اوور تھر ہوتا ہے اور وہ ٹرانس فارم ہو جاتا ہے ایک پپولر مومنٹ کے دریئے ٹھیک ہے ایک ریگلر فیشن میں نہیں ان ریگلر فیشن میں اور ایکسٹر کانسٹیوشنل وے یعنی کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے بلکہ غیر آئینی طریقہ ہے یا آئین سے ماورہ کوئی طریقہ ہے جیسے کہ انقلابی جدہ جہدہ ہوتی ہے اور وائلنٹ فیشن یعنی کوئی وائلنٹ طریقہ سے ہوا ہے لیکن ریپڈ چینج ہو ریجیم تبدیل ہو جائے تو اسے انقلاب کہتے ہیں لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے کہ پپولر موبمنٹ ہونا بہت ضروری ہے وہ کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ ریولوشنز انٹیل نوٹ آلی ماس موبیلیزیشن ریجیم چینج بر آلسو مورہ ریس اور اور کلچرل چینج تو وہ کہہ رہے کہ ماس موبیلیزیشن تو ہوتی ہے اور ریجیم چینج بھی ہوتی ہے لیکن یاد رہے کہ یہ تبدیلی ریپڈ ہوتی یعنی جیسی انقلاب آتا ہے تو اس کے بعد فوراں یہ تبدیلی رولما ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں پھر ایجز رہ جاتی ہیں تائم بکتا ہے اور یہ بنیادی تبدیلی ہوتی ہے یعنی کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جناب تھوڑا موتا جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر تھوڑی بہت جو ہے اسلاحات ہو جائیں نہیں بلکہ ایک بنیادی تبدیلی رولما ہوتی ہے سٹرگل فور سٹیٹ پاور تو یہ سٹرگل فور سٹیٹ پاور ہے یہ پاور سٹرگل ہے جو ریاست کے خلاف ہوتی ہے اور یہ اس کے دوران ہی تبدیلی باقی ہوتی ہے یا اس کے فوراں بات تبدیلی باقی ہوتی ہے اس لیے جیک گولڈ سٹون جو کہ اس کے والے سے ایک دوسرا بڑا نام ہے وہ یہ امریکن مشہور جو ہیں سوشالوجسٹ ہیں پورٹیکل سائنٹسٹ ہیں ہسٹورین ہیں ان کی بھی جو فیڈز اف انٹریسٹ ہے اس کے اندر سوشل موبمنٹس ریولوشن اور پورٹیکل ڈیموگرافی یہ سارے کونسپس جو ہیں ان کے ہیں اور خاص طور پر رائز اف دو ویسٹ ان دو ورلہ ہسٹری بہت امپورٹنٹ انٹر ٹاپک ہے اور جو اس والے سے انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ضرور ان کو سٹڈی کریں ان کی بکس پڑھیں کیونکہ خاص طور پر انہیں رائز اف دو ویسٹ کو اس انگل سے سٹڈی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان افرد ترانسان پورٹیکل انسٹیوشن 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 سوشل انڈرمائن آثورٹیز یعنی وہی بات ہے دریبن کے افرد ترانسفارم کرنا ہو پورٹیکل انسٹیوشن کو جو پورٹیکل انسٹیوشن ہیں یا پھر جو جسٹیفکیشن پورٹیکل آثورٹی کے اندر جو ہے تبدیلی لے کے آنا ہے اور یہ بھی میس مبلیزیشن یعنی لوگوں کی انوالمنٹ اس کے اندر ہوگی عوام جو ہے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ جو تبدیلی ہوگی یہ نون انسٹیوشن بھی ہو سکتی اور انسٹیوشن کے کسی ذریعے سے نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ سوسائیٹی کے ذریعے سے ہوگا تو یہ تھوڑی سی بات جو کہ جو آج کل جو ایکسپرٹ سائنس والے سے وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آگئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس پہ ڈیفرنٹلی جو ڈاکٹر ایسار رحمت اللہ کے بہت بڑی ایک نگاہ تھی اس والے سے بڑی انہیں اس والے سے جدوجود بھی کی اور اس پورے مسئلے کو واضح بھی کیا اور امت مسلمہ میں شاز ہی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ انقلاب پر جن کی ایک نگاہ ہے آپ آج منیجر انقلاب کے اوپر سچ کریں تو آپ کو کوئی نظر نہیں آتا سوائے ڈاکٹر ایسار رحمت اللہ کے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ اس بات کو ریالائز نہیں کر رہی ہے کہ جس سٹیٹ میں وہ ہیں اس وقت غلامی کی اس سے نکلنا یہ ممکن نہیں ہے جب تک ایک ریولوشنری سٹرگل نہیں کی جائے گی پر ڈاکٹر ایسار رحمت اللہ جو تھے ان کی نگاہ اس پر پڑی اور بہت کلیر تھے وہ اس حوالے سے تو انہوں نے بھی جو اس حوالے سے کہا کہ جو ڈیفائن کیا اپنی مشہول کتاب جو ان کی رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب اس میں وہ کہتے ہیں کہ آج کی اس طرح میں انقلاب اسو استعمائی نظام میں کسی تبدیلوں کہتے ہیں مذہبی میدان میں کسی بڑی سے بڑی تبدیلی کو بھی انقلاب نہیں کہا جا سکتے ہیں وہی جو بات انہوں نے بھی کیا کہ کوئی سٹیٹ انسٹیوشنز کوئی جو استعمائی گوشے سے متعلق جو نظام ہیں ان کے در تبدیلی واقع ہونا یہ انقلاب کلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جوٹ صاحب کے مذہبی میدان میں اگر تبدیلی ہو بھی جاتا تو اس کو انقلاب نہیں کمانا جاتا ہے یہ بہت اہم مقتہ ہے اس کو سمجھ لیجئے تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی تین سو اسوی میں ہوئی تھی جب شینچائے روم یعنی کونسٹنٹین کونسٹنٹین آزم نے عیسائیت کا خیال کر لی تھی اور ساری سلطنت ساری جو سلطنت رومہ تھی وہ عیسائی ہو گئی تھی یعنی کتنی بڑی تبدیلی ہوئی تھی کہ جو ایمپریر کونسٹنٹین جو تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور پوری کی پوری ایمپائر کا ہے وہ اس نے ایک طرح سے عیسائیت قبول کر لی لیکن اس کو انقلاب نہیں کہا کہ مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کبھی نہیں ہوئی سلطنت رومہ اس وقت تین بڑے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی یعنی پورا شمالی افریقہ پورا مشرقی یورپ اور پورا مغربی ایشیا لیکن اتنی بڑی مذہبی تبدیلی کا نام کبھی انقلابات کی تاریخ میں نہیں کروایا گیا اس لیے کہ اس مذہبی تبدیلی سے سیاسی معاشی یا سماجی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی انقلاب وہ تبدیلی کلائے گی جو کسی ملک کے سیاسی نظام معاشی نظام یا سماجی نظام سے مطالق ہو اور بنیادی نویت کی تو واضح ہو گیا جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ایک اور بات جو راک صاحب نے بڑی واضح کی اس حوالے سے جو ان کی ایک ان کا ایک مشہور جو ہے لیکچر اس حوالے سے آپ کو مل جائے گا کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے ایرانی انقلاب پر انہوں نے کمنٹری کرتے ہوئے یہ کہا تھا اور اس میں ایک بڑی اہم بات بازے کی تھی کہ دوسرا جو پری ریکوزٹ ہے ایک اسلامی اسلامی ریولوشن کا بلکہ کسی بھی ریولوشن کا وہ یہ ہے کہ پری ریولوشن جو دور ہے انقلاب سے پہلے کے زمانے میں جو بھی کئی منظم ادارے موجود ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے انقلاب کبھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو انقلاب سے پہلے کے زمانے میں جو پہلے سے موجود کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں وہی اگر تبدیل لے کر آئیں گے تو پھر سے انقلاب نہیں کہا جائے گا وہ فرماتے ہیں کہ انقلاب آیا کرتا ہے ایک نئی جماعت سے جو انقلابی پارٹی ہو یعنی ریولوشنری پارٹی ہو نئے کیڈرس کے ساتھ ہو وہ لوگ جو اس میں شریک ہوں نئی ایڈالوجی کو ذہنان قبول کرتے ہوئے اس میں درجہ بندی بھی نہیں ہوگی یعنی جو انقلاب آتا ہے اس کے لئے ریولوشنری پارٹی ہونا بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ اٹیج ہوتے ہیں وہ نئی ریولوشنری ایڈالوجی کو اچھی طریقے سے سمجھ کر گریسپ کر کر اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اس سے پھر نئی درجہ بندی جو ہے وجود میں آتی ہے یہ نہیں ہوگا کہ جو سید ہیں وہ آگے ہیں جو شودر ہیں وہ پیچھے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ جو دولت مند ہے وہ آگے اور جو غریب ہے وہ پیچھے جو پچھلے سٹرکچر کے اندر سائے بے حیثیت تھا وہ آگے اور جو بے حیثیت تھا وہ پیچھے یعنی پچھلے جو بھی ریلیشنشپس ہوتے ہیں اس حوالے سے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں یہ نہیں بلکہ کسی نے بلکہ کس نے اس کے لئے کتنا عیسار کیا کس نے اس کے لئے کتنی قربانی دی کس نے اس کے لئے کتنی مشکل دے لی کس نے اس کے لئے کتنا وقت سرف کیا یعنی نئے نظریہ کے لیے نیا جو کاؤز تھا اس کے لئے یہ ہوگی وہ چیز جو تھا حقیقت ایک نیا کیڑر ایک نئی ارگنیزیشن اس کے نئے جو ہیں اہدے اس کی جو بھی درجہ بندی ہے وجود میں آئے گی تب انقلاب آتا ہے کوئی پری اگزسنگ ادارہ قبضہ کر لیتا ہے تو انقلاب نہیں آتا وہ کو ہوتا ہے تو ڈاٹس آپ اس لئے کہا کرتے تھے کہ ایرانی انقلاب اس لئے کے صحیح معنی میں انقلاب نہیں ہے اب یہ بڑی دیپ بات تھی کافی لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی ڈاٹس آپ پہ کہ اس میں ماس مبلیزیشن بھی ہے یعنی پاپلر جو ہے موبمنٹ تھی لوگ بھی کھڑے ہوئے تو ڈاٹس آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو ڈاٹس آپ اس میں کہہ دے تھے کہ اس میں ایک چیز مسنگ رہ گی وہ یہ کہ انقلاب جو ہے برپا کرنے والی ریولوشنی پارٹی نہیں تھی یعنی جن لوگوں نے اس طریقے کو شروع کیا تھا وہ اس کو بعد میں لیڈ نہیں کر سکے صحیح طریقے سے اور جو علماء تھے وہاں پہ جو کہ ایک ایک پری ریولوشن ایک دارہ موجود تھا ٹھیک ہے گو کہ وہ سٹیٹ انسٹیوشن نہیں تھا یہ فرق ضرور ہے ایرانی انقلاب میں کہ وہ سٹیٹ کوئی انسٹیوشن نہیں تھا ریاستی دارہ نہیں تھا جیسے عام طور پر دنیا میں یہ ہوتا ہے اور عالم اسلام میں بھی آپ کو کئی ایسی مسارے مل جائیں گی آپ کو ریسن ٹائمز میں یہ جو ایرانی سپرنگ ہے اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ایک سٹیٹ انسٹیوشن یعنی فوج جو تھی اس نے ہائیجیک کر لیا اس طریقے یعنی طریق تو عام نے اٹھائی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہائیجیک ہو گی اور اس کو فوج نے پھر جو ہے ہائیجیک کر کے لیڈ کر کے اپنی اپنی مرضی سے تبدیری دیو ہے اس کو اس کو جو ہے ہونے نہیں دیا ہے جس لیکے سے تبدیری آ رہی تھی یہاں پہ کوئی سٹیٹ انسٹیوشن تو نہیں تھی اس کو ریاستی ادالت ہونی تھا لیکن ایک سوشل انسٹیوشن تھی جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے سٹرانگ سوشل انسٹیوشن جنہی علماء جو تھے انہوں نے بسیکلی اس پوری تحریک کو ایک طرح سے ہائیجیک کر لیا اور انقلاب برپا کیا اپنی مزی کے مطابق تو اس والے سے ایک مسنگ لنک ہے اس میں ڈاٹس آب کہتے ہیں تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے یعنی پپلار پریزنگ بھی ہوئی لوگ کھڑے ہوئے اپنے رائٹ کے لیے تبدیلی واقع ہوئی لیکن ڈاٹس آب اسے پھر بھی کہا کرتا ہے کہ وہ صحیح معنی میں وہ انقلاب نہیں ہے جو کہ آیا کرتا ہے جیسے فرانس میں ہوا جیسے امریکہ میں ہوا یا روس کے اندر یا چین کے اندر ہوا تو یہ اس میں ریولوشنری پارٹی مسنگ لنک ہے تو اس سے ہم سمرائز کر لیتے ہیں یہ تعریف کیا ہے انقلاب کی کہ استعمالی زندگی یہ کسی گوش ہے یعنی سیاسی معاشی یا معاشرتی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع ہو سب سے پہلی شرطی ہے دوسری یہ اس تبدیلی میں عوام کی ایک بڑی تعداد انقلابی جماعت کے ساتھ شامل یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی چند لوگ ہیں وہ آکے تبدیلی لے کے آئیں بلکہ ایک پوپللر پرائزنگ ہونی چاہیے اور تیسری بات یہ ہے جو ایک منظم انقلابی جماعت کر رہی ہو جس میں قربانی اور رسار کی بنا پر نئے کیڈرز وجود میں پاس چکے ہوں انقلاب کیا ہوتا تو یہ کانسپ تھا کانسپ نمبر ٹو